بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج پہلی رجب 1442 سجری ہے 13 فیوری 2021 بروز ہفتہ سیٹڈی دوستو ریاد سٹی میں ایک سعودی نے اپنے ساتھ سیلنڈر لائیا اور بینک سے لگے ایٹی ایم کی اندر سیلنڈر کو لے کے گیا اور وہاں پہ گیاس کو کھول کے فوراں فرار ہو گیا اس دوران میں سیکریٹی گارڈ نے یہ پورا واقعہ اپنے کیمرے میں دیکھا پولیس کو انفارم کیا پولیس نے آیا اور پورا گیاس کو بن کیا اس کے سیلنڈر کو نکالا صفحہ سترائی کی اس کے بعد میں مشین کو چالو کر دیا اور سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹس سے ملزم کو پکڑ لیا گیا اور وہ ایک سعودی نیشنل ہے اور عمر کے پچاسویں سال میں ہیں دوستو آٹھ اور مساجد بن کر دی گئی ہے کرونا کے چلتی کیونکہ وہاں پہ کرونا کے لوگ پائے گئے تھے جن کو کرونا ہوا تھا بار بار آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں اور ایسے لوگ جن کو کرونا ہو چکا ہے وہ لوگ مت آئے کرنٹائن کرے خود بھی سیف رہے دوسروں کو بھی سیف رکھے اب وہ ٹوٹل ففٹی ٹو مساجد بن کر دی گئی تھی پانچ دنوں کے اندر اس میں سے ٹوٹل ٹھٹی اٹھ مساجد کو کھول دیا گیا ہے سینٹائس کرنے کے بعد ابھی آٹی مسجد جو ہے یہ بند کیے ہیں آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے آپ لوگ جو ہے کرونا کا جو پالن کرنا ہے جیسے ہاتھ میں دستانے ہیں بار بار ہاتھ کو دھوئے چہرے پہ ماسک لگائے بینا وجہ گھر کے باہر نہ نکلے خود بھی نہ نکلے اور دوسروں کو بھی جو ہے غیر ضروری نہ ملے یہ آپ کے لئے جتنا پالن کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا رہے گا دوستو ایک اچھی خبر آ رہی ہے گلف سے بیس کنٹری کو پرمیشن دے دیا گیا ہے اب ان کے فلیٹس دیریکٹ سعودی عرب آئیں گے ان این آؤٹ انشاءاللہ لیکن دبائی کو ابھی تک پرمیشن نہیں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید ہفتہ دو ہفتے کے اندر دبائی کو بھی پرمیشن دے دیا جائے گا ہم سب دعا کر رہے ہیں آپ لوگ کی دعا کریں کل بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا تھا بھائی یہ تو اپنی جگہ ہے ہم کو دعا کرنا ہے تو یہ الاندلہ اچھی خبر آئی بھی ہے تو ہو سکتا ہے دبائی سے بھی کھل جائے تو ہم آپ کا وہ بتا دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انڈیا سے دبائی میں آ کے فس چکے ہیں سعودی عرب اور قویت نہیں جا سکے وہ لوگ اومان بہرین اور خطر کے ذریعے سے سعودی عرب آ سکتے ہیں وہاں سے فلائٹ سے اس کے لئے جو لوگ دبائی میں ہیں وہ لوگ سب سے پہلے تو آن لائن اپلیکیشن سے آپ لوگ ویزا کے لئے اپلائی کریں دو گھنٹے کے انتہ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ویزا مل جائے گا کل ابو فران بھائی آپ لوگوں کو ہمارے چینل سے بتائے تھے کہ بھائی آپ لوگ آن آرائیوال ویزا بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ جو ہے بھائی دبائی میں اگر ہے تو آپ لوگ جو ہے ایپ کے ذریعے سے بھی ویزا کے لئے اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا لیکن جو لوگ انڈیا میں ہیں ان کے لئے ویزا الورڈ نہیں ہیں جیسا کہ مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو ہے ویزا کے کچھ شرائط ہے اور وہ شرائط کو کالیفائی کرنا بہت ضروری ہے بعض لوگوں کو جو ہے آن آرائیوال ویزا مل جاتا ہے اور بعض لوگوں کا ویزا کا وہ پرفیشن نہیں ہے جس کے وجہ سے انہیں نہیں ملتا ہے لیکن جو لوگ بھی دوبائی کے اندر ہے وہ لوگ آن لائن اپلائی کریں انشاءاللہ ان کو مل جائے گا پھر وہاں آپ کا دو ہفتے کا کورنٹائن ہوگا پھر اس کے بعد میں آپ سعودی عرب آئیں گے پھر سعودی عرب کے لاؤس کے حساب سے آپ کو بھی یہاں پہ کورنٹائن کرنا ضروری ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں مصدقہ اطلاعات وہ یہ ہے کہ بیس کنٹری کو پرمیشن دے جا گیا ہے لیکن انڈیا پاکستان اور دوبائی اس کے اندر یعنی یو اے ای اس کے اندر نہیں ہے لیکن امید ہے کہ یو اے ای کو پرمیشن آنے والے وقت میں مل جائے گا یہ میں دوبارہ ریپیٹ اس طرح کر رہا ہوں کہ اگر کوئی لوگ نہیں سنے تو دوبارہ سن لے یہ ایک اچھی خوشخبری ہے بریکنگ نیوز بھی ہے امید کرتا ہوں یہ خبر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی رہات پہنچائے گی دوستو طائف کے شاہ فیصل ہاؤسپیٹل میں ایک چار سالہ بچے کو لائے جاتا ہے اس کا آسکرے نکالا جاتا ہے اور ایک سرے میں پتا چلتا ہے کہ بھئی اس کے حلق میں سکہ اٹکا ہوا ہے شاید بچہ گھر میں کئی سکہ پڑھا ہوا تھا اور وہ ممہ میں ڈال لیا اس طرح بچے کا آنان فاران آپریشن ہوتا ہے اور سیکسیس فول طریقے سے جو سکہ جو بچہ ننگل لیا تھا اس کو نکال دے جاتا ہے الحمدللہ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے ماں سے اور سب لوگوں سے ریکویس کرتے ہیں کہ بچوں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھوال اچھی تاریخے سے کی جائے اور ایسے چیزیں نہ رکھے جائے جو اگر جیسے سکہ وغیرہ اگر گر گئے تو اٹھا لیا جائے کیونکہ بچے کچھ بھی نہیں دیکھتے پس صدہ لیے ممہ میں ڈالتے ہیں بچوں کا ایک فطری عمل ہے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کو کھڑا کیا گیا تھا کون جیتے گا بھول کے اور اس کے اندر بی جے پی ٹی آر ایس اور مجلس اتحاد المسلمین اور کئی چھوٹے موٹے پارٹیاں ٹھہرے تھے لیکن یہ تینوں پارٹیاں ہی آئی ہوئے ہیں اب اتنے دنوں کے بعد اب وہاں پہ جو ہے میر اور ڈیو پی ڈی میر کا انتخاب کر لیا گیا ہے رائٹ سائیڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے گڑوال ویجے لکشمی یہ جو ہے میر کے لیے انتخاب ہوا ہے ان کا اور دوسرا جو بازو میں ہے ان کا نام ہے موٹی رڈی ان کو جو ہے میر کے لیے سلک کیا گیا ہے اور یہ دونوں ٹی آر ایس پارٹی کے ہیں اور اس کے اندر اے آئی ایم آئی ایم کے سپریمو اسردین عویشی صاحب نے ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے یہ مقابلہ جیت گئے بہرحال یہ تو ہے ایک اچھی خبر میر اور ڈی پی ٹی میر کا جو ہے سیلیکشن ہو گیا ہے اور اس کی تمام جانکاری اسردین صاحب اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر دیئے ہیں ویسے آپ لوگوں کا کیا قائنا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موہین بگرے کیا نیرولی سے کریشن کمپلیس سے ایجامہ کپنگ کرنے ہیں کسا لگا ٹھٹنے ہیں اچھا لگا کتنے سے پریشان تھے دو مہینہ کہاں علاج کی گئے کہیں علاج نہیں ہے کہیں علاج نہیں ہے لیکن بہت پریشان تھے ہاں پرسان تھے ایجامہ کرنے کے بعد کسا لگا اچھا لگا کتنے آرام ہیں کافی آرام ہیں پیچھے گندار سے موسکر سے بیس میٹ بیس میٹ لگو کیا بولوگے بھئی کیا کہنا چاہے دعا کرانا چاہے یہاں پر یہاں آپ لو یہاں چلیے ہم میں دیکھے چلتا ہوں میں بتاتا ہوں ایڈرس دیتا ہوں کس نمر دیتا ہوں لوگ کٹ سے گھبراتے ہیں سکنگ دکھلے گا کمزوری آئے گا کمزوری لگ رہی کہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کافی آرام ہیں کافی آرام ہیں چلی کچھ یوڈ 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 دوسرے نہیں اور ایک چلا بڑے پینے بڑے پینے بڑے پینے چلا تو دےو نہ لکھا لیکن بوڑی سو بتا ندھی یوڈ 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 آپ کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 11 11 کون سی کلاسوں پڑھتے ہیں؟ 5 لڑکی ہو کے آپ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کراٹے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ لڑکی ہو کے؟ آپ کو لڑکی ہے نا؟ تو کیوں ہوں ایسا انسپائر کیوں ہوں سیکھنے کے لیے؟ سلوڈیسنس سلوڈیسنس کے لیے اچھا تو یہ آپ کے اببو نے بتایا سیکھنے کے لیے آپ خود اپنے آپ کا ہے؟ اببو بتایا اببو کا انکریزم ہے پیچھے ہاں تو پھر اس کے بعد اپبو کو انکریز رہیں ہاں 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 اچھا آپ اپنی عمر کے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے اپنی عمر کے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ کی کلاس پیلوس کو کیا مشورہ دیں گے سیکھنے بولیں گے؟ سیکھنے مجھے آپ کو کتا ٹیم لگا سیکھنے میں؟ ایک ماہنا دو ماہنا چار ماہنا چار ماہنا ماشاء اللہ ایزی ہے تھوڑی محنت ہے ہیزی ہے تھوڑی محنت ہے ابھی ابھی آپ فائٹ بھی دائیں ریدا کیا بشار 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 اور ریدا کو میں جب دیکھتا ہوں تو حضرت ہی زیادہ جاتی لڑکی جیسی سوڈی سوڈی سوڈن ہے ہماری ابھی تو کالیج کرنے ہیں لڑکی تو ریدا کیا تھا اس کا بھی پتہ مبس لڑکوں سے بھی فائٹ کر کے لوگ جیتے ہیں شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم